ہمارے ورکرز کو ریلیش دیر میں آپ کے لئے خاص طور پر بڑا ظلم ہوا تھا انکونسٹیوشن طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا منتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا آپ کا بڑا شکریہ دار کرتا ہوں میں جی بڑی آج باتیں ہوئیں میں نے بڑی چیزیں سنی میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدر آج پاکستان کھڑا آپ جو پاکستان کی بکلا کمیورٹی جتنی آپ کے دیکھیں جدر آج پاکستان کھڑا ہے آپ جو پاکستان کی بکلا کمیورٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ پر کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی بھی تھی پاکستان کو جو ہمارے پاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے وہ دونوں وکیل تھے اور جو ہماری ازادی کی پاکستان کی ازادی کی تاریخ چلی تھی اس میں بکلا کا بہت بڑا رول تھا اور آج جو پاکستان کی حقیقی ازادی کی تاریخ ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پر مجھے اکسٹ کر لینے چاہیے اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں سات مارچ کو امریکی انڈر سیکٹری اف سٹیٹ فور سالت ایشیا اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسٹرز واشنگٹن میں وہ پاکستان کے ایمبیسٹرز کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹیف تھا اور امریکہ بڑا نراض ہے اس کے اوپر اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان سات کو یہ ہوتا ہے آٹھ کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسیمبلی میں اور ایک دن ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے اور ہمارے لوٹے جو پدرہ بیست ہیں ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے اور ہمارے لوٹے جو پدرہ بیست ہیں جو کہ جن میں سے امریکن ایمبسی میں امریکن ایمبسی میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے اور امریکن ایمبسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے بقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبسی میں جا کے جس میں ہمارے جو تین چار لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے امریکن ایمبسی کا کیا کام ہے امریکن ایمبسی کا کام تو فورن پولیسی کے پر ڈسکیشن کرنا ہے اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے پھر ہمارے آتف خان جو منسٹر تھے بختون خواہ میں ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیپی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف تو یہ امریکن ایمبسی کا تو کام نہیں ہے کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبسی جا کے اپوزیشن میں ان کے میمبرز کو ملے اور یہ باتیں کریں اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پولیسی پہ بات کریں اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیدہ ہوتے ہیں اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے بیس بیس کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے اور اس کے بعد گورن کر جاتی ہے میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے دو سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے ہم جب آئے گورنمنٹ کا دوالیا نکلا ہوا تھا ہمیں سارے بہار اگر میری نام مدد کرتے ہیں ہمارے دوست ملک یو اے ای سعودی ریوی اور چائنہ تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا کووڈ نائنٹیم وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لوگ ڈاؤن کرو ہم کہے لوگ ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نے کیا اور دنیا مثال دینا شروع ہوگی اس کے بعد دو ڈیڑھ دو سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے پانچ ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا ایک سو روے ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا غریبوں کو بھی بچا لیا اپنی ایکانومی کو بھی بچا لیا تو دو سال بڑے مشکل تھے تو انہوں نے روٹا ہونا تھا تو دو سال پہلے ہو جاتے تب ہوتے اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے یہ کب گئے ہیں ایکنومک سروی آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے دو سال تھے پچھلے دو سال اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6% اس کا مطلب کہ تیس سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی ہر چیز بڑھ رہی تھی انڈسٹری جو لارڈ سکیل مینیفیکشری میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے اور ہماری جو ذراعت ہے جس کے اوپر ساٹھ فیصد پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے دو سالوں میں گیا ہماری چار دو سالوں میں ایک سال میں چار بمپر کراپس پھر دوسرے سال میں چار بمپر کراپس جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے میں کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی ملک گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں چھوڑ گئے ہیں یہ تھی سازش اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج اگر آپ پاکستانی قوم آپ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی نہیں چلا سکے گا ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا ہم نے میری وکلا کمیونٹی آپ پر اپنین میں کر رہے ہیں ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچڈ آرمیٹریج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں ہماری جنگ ہی نہیں تھی ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے ان کی جنگ میں شامل ہوئے اسی ہزار پاکستانی مارا گیا چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ دنیا کی تاریخ پہ یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایل آئی جس کے لیے آپ جنگ لڑھ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے کتنے بے قصور لوگ مارے گئے کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہ یہ سارے ہمینٹیرین لوز کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ فیصلہ کر رہے ہیں آٹھ ہزار میل دور سے کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ جو اچھے جی یہ دہشت گرد ہے بٹن دبایا وہ سارا نیچے کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے کون سا ملک اجازت دیتا ہے یہ ہے غلامی اور اس غلامی کے گیمز میں کھڑا تھا میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا اور روس اب یہ سنیں ذرا آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری ساری اکانومی کو پرفیکٹ پڑے گا بچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا سفید پوشت پس جائے گا اس کے جو ری پرکیشنز آئے گے اس کی جو انفلیشن ہے تیس پسنٹ سے اوپر انفلیشن جائے گی تیس پسنٹ اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر وہ کیسے گزارہ کرے گا تو ہم کیوں کہے تھے روس ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے ہم نے گیس لینی تھی ہم نے وہاں سے روس سے گندم پیس لاکھ تن گندم لینی تھی اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ ہمیں تیس فیصد کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا امریکہ حکم کرے کہ جنہیں آپ کیوں روس گئے ہیں اور ہندوستان کو جو ان کا سٹیٹیجک کہہ لیا ہے ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنشپ ہے ہندوستان سے ہندوستان آج چالیس فیصد کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے آج انہوں نے ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً اٹھاسی یا نوے روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھا ہی ہے تیل اور ڈیزل کی ہندوستان نے پچیس روپے لیٹر کم کی ہے قیمت کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو ہمیں کیوں نہیں اجازت تو میرا سب سے بڑا مجھے میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی بدقسمتی سے وہاں ایک ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو پانچ اگس دوزار انیس میں ان کی سٹیٹ ہوت دور ختم کی تو ہم ہمیں تعلقات توڑنے پڑے لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیز سے اپنے مسئلے حل کریں تو امریکہ تو میں سب سے بہتر جاتا ہوں امریکنوں کو امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے آپ کو اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے ملک کے لئے مفادات کے لئے آپ سٹینڈ لیں گے وہ آپ کی عزت کریں گے آپ ان کے جوتے پالش کریں گے وہ آپ کو حکارت سے دیکھیں گے میں ان کا مائنسٹ جانتا ہوں تو وہ جو ڈاللڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائیم میریسٹر کو رموو کرو تو وہ میسٹر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا وہ فوران آفیس تو میرے نیچے ہے تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو رموو کرو جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد اور سب سے امپورٹن چیز آپ کے لیے میں اپنے وقلہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے نا کہ کانسٹیوشن کیا کانسٹیوشن یہ اللہ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر بیس بیس کور کے پر آپ کے ایمینیس بک رہے ہیں یہ کونس کانسٹیوشن اللہ کرتی ہے اور کانسٹیوشن اللہ ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈن نے وہ مراصلہ بھیجا ہے وہ سائفر بھیجا ہے تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کیوں اتنا بڑا ریجیم چینج اور کیا پاکستان پہلا ملکہ جدر امریکہ نے ریجیم چینج کروایا مصدق کا پرائی منسٹر کو چینج کیا انہوں نے نائنٹین فٹیز میں ایران کے اندر جب شاہ فران کو لے کے آئے چلی میلیند کو چینج کیا سینٹرل امریکہ ساؤتھ امریکہ میں ریجیم چینج تھے تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں جو بھی پاکستان کا پرائی منسٹر آئے جب اس کو دھمکی ملے گی وہ بھی وہ فون کول کے اوپر سب کچھ اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے کسی اور کے لیے قربانی دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو ہمارے سامنے ازاد ہوا تھا دیکھیں ان کی فورن پالیسی خوددار فورن پالیسی وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہندوستان کا فورن فانانس منسٹر یا فورن منسٹر میں اس کی یو ٹیوب پر اس کی انٹریو دیکھ رہا تھا اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹریسٹ ہے یہ آپ کی یورپین جنگ ہے یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی غربت کو دیکھ تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ ہم ایکسپٹ کر گئے یہ سمجھ کر لیا آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لئے آگے بھی اچھا اب میں دوسری طرف آتا ہوں شوائب آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سیچویشن کو آپ کے سامنے رکھو دیکھیں ہوا کیا ہم جب یہ ہماری جو چھے پسند گروہ تھی اور سارے اکرامک انڈسٹری بھی اوپر اگری کلچر بھی اوپر جا رہا تھا اور کفائی تیل کی کفائی ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی زیا کے زمرے میں آتا ہے تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی زیا کے زمرے میں آتا ہے گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلے نال چلہ جلایا انہیں بعد ساری راہ ہی جال دا رہے بان نہیں کیا تو اس طرح یہ ایک استماعی کوشش کرنی پڑھنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لئے حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عوضہ بھرا ہوگی جو ہیں وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے عوام کا تحفظ پروائیڈ کرنے کے لئے معاشی تحفظ پروائیڈ کرنے کے لئے اپنی پوری کاوش کرے گی لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کانٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو جو مہنگائی اس وقت کفائی شاری جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی افراد بھی وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں اپنی عداد تبدیل کرتے ہیں یہ اس وقت ضرورت ہے اور یہ پھر ہمارے کلچر کا پارٹ بن جانا چاہیے ساری دنیا میں چھ ساڑھے چھ بجے مارکٹنم بند ہوتی ہیں میں اس کا ایفیکٹ کی ویہ سے زیادہ اس پر سرس دے رہا ہوں اس وقت جو ہمارے بجلی کی صورتحال تیل کی صورتحال گیس کی صورتحال اس سے عام آدمی جو ہے جو پچیس ہزار بیس ہزار تیس ہزار تیس ہزار بنا لیتا ہے یا کماتا مہینے کا اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ تبقات ہیں اس مہینے سے ہم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے تین میلز کی بجائے دو میلز کر رہے ہوں یا ایک کر رہے ہوں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے اس بات کا احساس نہ ہوتا ہو لیکن جب آپ اندرون ملک چلے جائیں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کیپی میں تو عام گلی محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اس کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہوگی تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ کرنا پڑے گا اجتماعی جو ہے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی قوم کو موجودہ صورتحال سے لیکن میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ وزیراعظم وہ کیسی نہیں لگتا تھا لبی لبی ڈیٹس مل جاتی تھی طاقتور کے لئے تو ہمارے لئے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا میں نے تین سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو اور ہمارے زمانے کے کیسیز نہیں تو یہ میں ان کے دور کے بھاگے ہوئے شباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے ہم تو پاور بھی نہیں تھے تب تو یہ جو کیسیز ہیں اب یہ کیسیز کے پہلے تو ایف آئی اے کے کیسیز سارے انہوں نے آفیسر چینج کی ہے اب تک ہماری نالج کے مطالب مطابق چھے کیسیز ہو چکی ہیں چار وہ لوگ جس میں مقصود چپراسی بھی تھا اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا اس کے جو کیش پوریز تھے کوئی گلزار تھا وہ گیا چار لوگ وہ گئے دو جو انویسٹیگیٹرز تھے ایک ڈاکٹر رزوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا دوسرا انویسٹیگیٹر کو کرمینلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی فانسی دے دی تو یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لاؤ دفن ہو رہا ہے اس کے بعد نیب اب جناب نیال لاؤ آگیا ہے بلیو دودھ کی حفاظت کیا کریں گے نیب کے اوپر بیٹھ گیا ہے نیب کے اوپر بیٹھ گئے شباز شریف صاحب ایف آئیر کے اوپر بیٹھ گئے شباز شریف انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں تو کہیں ہم تو مخالف گورنمنٹ ہیں ان دونوں کے جو دس سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں تو یہ سوچ لیں پارلمنٹ کا یہ حال ہے اب اسیملی کا کہ جب راجہ ریاض اوپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لی کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑوں گا اس کا مطلب پارلمنٹ ختم اس کا مطلب اوپوزیشن زیرو جو تماشاں ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسیملی میں یہ بھی ایک پاکستان کے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے تماشاں بنا ہوئے وہاں اچھا اب الیکشن کمیشن لاؤ یہ کہتا ہے پڑا واضح ہے لاؤ کہ جب آپ کے میمبرز ریزروڈ سیز پر ڈسکوالیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی یہ قانون ہے پو الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے ریزلٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے تاکہ وہ مجورٹی رہ جائے نونلی کی اور یہ بائی الیکشن میں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے یہ پورا ہمارے یہ الیکٹرل پروسس کو ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے سو ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسٹی کو پروٹیکٹ کرنے رول آف لاؤگ وہ سب خطرے میں آپ ہیں تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں بریٹش مجھے وہ بریٹش جو جو پارلیمنٹ میں ہوا بھی مجھے کال آئی انٹرویو مجھے کسی نے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال آئی ہے جو بوریس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفرنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی ڈرنکس پارٹی کیا گیٹ ٹوگیدر کر لی آپ سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سونے اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹن چیز تھی دو چیزیں تھی جو بیس پر ہی تھی مدینہ کی ریاست رول آف لاؤ یعنی عدل اور انصاف جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرب کرے گی سزا ملے گی تو کوئی قانون کے اوپر نہیں اور دوسرا عمر بالمعروف کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونے میرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا جی سو سنیں ذرا یہ دیکھیں کہ وہ ملک مسلمان تو ہم ہیں عمر بالمعروف کا تو ہمیں وہ کم ہے رول آف لاؤ کا ہمیں وہ کم ہے اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا اس کے لیے نو کافیڈنس یہاں ساری قوم کے سامنے جو تیز سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے پہلی دفعہ نرو وان لیا مشرف سے سارے کیسز جو ان کے دو دو تفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے زرداری کو جھیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ نواز شریف کے اوپر ہدایوہ پیپر مل زرداری نے لگیا تھا وہ سارے جنرل مشرف نے ماف کر دیا نرو دے دیا اب یہ نرو ٹو ہے جو دس سالوں کے اندر سب کچھ آیا وہ ماف ہونے لگے ہیں تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہی ہے اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوری ہیں اگر اربو روپے کی چوریاں ماف کر دے نہیں ہے تو وہ بچاروں کا کیا قصور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے کیونکہ حضرت علی کا حضرت علی رضی اللہ تعالی کا اسی پہ کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا یہ جو ایکانومی ہماری ہے یہ ڈیریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول آف لاؤ پہ آپ کا جب رول آف لاؤ کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جہاں رول آف لاؤ ہو اور وہ غریب ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں رول آف لاؤ نہیں ہے اور وہ امیر ہے سوچلنٹ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوچلنٹ کے پاس ہمارے جو جو موڈن ایریاز ہیں یہ سوچلنٹ سے دگنا سائز ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے سوچلنٹ صرف پہاڑوں سے اور گائوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے کیونکہ رول آف لاؤ انڈیکس میں سوچلنٹ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن رول آف لاؤ انڈیکس ہے آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی ہے سنکے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا بیس پسند سے زیادہ رول آف لاؤ انڈیکس پہ ہے ہم سب نیچے ہیں ہمارا جنرل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بہنس ہے اور یہاں یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لاؤ کی تباہی ہو رہی ہے اس لیے آپ سب کو رول آف لاؤ کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات ہماری مورل سٹیڈٹ جو تباہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جرمنی اور جپائن تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورل وار میں دونوں دستہ سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن لیبنان میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ ہم میں آج سے کوئی چالیس سال پہلے وہ دوبائی کو کوئی نہیں جانتا تھا سارے برود جائے کرتے تھے سب سے میڈلیس کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا سیونٹی پرسنٹ لوگ غربت کیلئے کیوی سے نیچے چلے گئے ہیں ایک وجہ ہے کرپشن اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لاؤ نہ ہونے کے وہاں بھی طاقتوار پیسے بنا رہے ہیں ادھر بھی طاقتوار قانون کے اوپر ہے ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں تو جس یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ میں ایک کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث کہ جو قوم طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پگڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پگڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے بیسیکلی جو دل رول آف لاؤ نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کو پر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے رول آف لاؤ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں کونسٹیوشن تباہ ہو رہی ہے میرے مجھے یہ بتائیں کہ ایک تب ایک ریجیم چینج ہوا لوٹے بنے ملک کے بڑے بڑے کرمینلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا اور جب آپ نے پروٹیسٹ کیا ہم نے ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پر امن رہی ہے کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی میں نے مارشل لوہ میں بھی دیکھا مجھے جنرل مشرف کے دور میں میں نے جیل گزاری ساتھ آٹھ دن اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی ازادی کے لیے ہم نکلے تھے تو مجھے واحد لیڈر تھا اس کو جیل میں ڈالا لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو عدل اب ہوا عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا رات کے دو بجے گھروں میں گز گیا یہ کونسا قانون ہے کس قانون کے بتا دے ایک ایک ویڈیو آئی اور میں میں اس بچے سے بھی بلا ہوں فیصلہ باد میں باپ نہیں تھا دس سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے یہ کدھر ہوتا ہے یہ کونسی جمہوریت میں یہ کونسا قانون اجازت دیتا ہے سارا ملک بند کر کے رکھ دیا ہم نے فضل الرمان نے دو دفعہ لانگ مارچز کی ایک دفعہ کی وہ کام پر ٹانگنی اس نے آکے لانگ مارچ کر دی مہنگائی مارچ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو ہم نے کوئی ان کو ان کو پر ٹیر گیسنگ یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہو ہمارے انہوں نے کتے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا میرے اوپر کوئی آٹھ نو آئی ف آئی آرز ہیں ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی آئی آرز میں ختم کروں میں اوپر خود کوئی آٹھ ایف آئی آر ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری ساری سیر لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آرز گٹی ہوئی ہیں تو یعنی یہ کون سی جمعیل میں ہوتا ہے میں ہی آپ سے سوال پوچھتا ہوں کون سا کانون اجازت دیتا ہے اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا لیکن کرنے لگا ہوں میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے اور اور اس لیے کرنی ہے اس لیے کرنی ہے میرے لیے نہیں کرنی پولٹکس کے لیے نہیں کرنی اپنے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے یہ جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں یہ وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھا جی شباہ شریف پنجاب سپیڈ اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے صبح ساتھ مجھے آفس پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا ہے ہم سارے انتظار کرتے رہے ہیں کہ شاید واقعی کہ واقعی کچھ کرے گا پتہ چلا یہ سب کچھ یہ ساری ڈیویلپنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی پچاس ارب روپے کے آپ کے پیسے کے پر اشتہاروں کے پر ڈیویلپنٹ ہوگی آپ ذرا پتہیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تین سے جا رہا ہے جس طرف مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ پیانی نہیں ہے مارکٹ ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہی باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ اپوز کی ہوئی ہے اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی مجھے خوف کیا مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ تو ہم سب کے سامنے سوویٹ یورین کی مثال ہے کہ سوویٹ یونین ملٹیری کمزور نہیں تھی لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئے کہ وہ ٹوٹ گیا ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جو جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے ہیں وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری سوورنٹی ہماری ازادی کو کمپرمائز کرے گا اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز لکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جسے میں پھستے جا رہے ہیں وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز یہ واحد چیز ہے اور میں آج یہاں آپ کے اپنی موزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس ازادی کی حقیقی ازادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے جس طرح ہمارے وکلا نے قائد عظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کی نظریاتی ہمارے لیڈر وہ جو تحریک تھی وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی ازادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساڑھے تین سال میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہر قسم کی نعمت دیا اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک کسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی معیشت اوپر جا رہی تھی انڈسٹری بڑھ رہی تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لاؤ کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو این آرہ دینے کے لیے آئے ہیں تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب میں میرے ساتھ نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے پرامن اتجاج ہوگا لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے پاکستان زندہ باہت